السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک کے حوالے سے پانچ مخصوص چیزیں دی گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئیں ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں نمبر ایک یہ کہ ان کے موں کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شانہوں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آمیں نمبر چار اس میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ارض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے جزاکم اللہ خیر